بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث عاظم زیر سایہ ہرولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق زل جاؤ جلال محمد است عثمان زیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خسال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن نبی عریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السمای وفی روایت فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیعاتین وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ حضرت ابواب ریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک داخل ہوتا ہے یعنی شروع ہوتا ہے تو پھر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں وسلسلت الشیعاتین اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے تو فرمایا اس سے صرف روزے دار داخل ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو رہرہ راوی ہے حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان اور ثواب کی نیت سے ریا سے پاک ہو کر ریاکاری نہیں تھی اس میں تو اس کے سابقہ تمام کناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے نماز ترابی پڑی یعنی رمضان المبارک کی ریاتوں کو قیام کیا تو حضور نے فرمایا کہ ایمان اور ثواب کی نیت سے غفر لہو ما تقدم من زم بھی اس کے بھی تمام کناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام لیلت القدر ایمانم واحتسابہ اور حضور نے فرمایا کہ جس نے لیلت القدر کی رات قیام کیا یعنی اس کو زندہ کیا اور ساری رات وہ اللہ کے سامنے کھڑا رہا ایمان اور ثواب کی نیت سے تو حضور نے فرمایا اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے جو نبی علیہ السلام مبارک تقریف فرماتے تھے نا انس بن مالک کہتے ہیں کہ قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ وَسَلَّمَا إِلَّا قَالَا لَا ایمانَ لِمَلَّا امَانَتَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَلَّا آدَ لَهُ انس بن مالک نے دس سال ظاہر ہے حضور کی خدمت کی تو کہتے ہیں میں نے حضور کا کوئی کم ہی ایسا خطبہ سنا ہوگا جس میں حضور نے تقریر سے پہلے یہ نہیں فرمایا لَا ایمانَ لِمَلَّا امَانَتَ لَهُ وَلَا فرمایا اس کا تو ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانتداری نہیں ہے قَلَّمَا بہت کم ایسا کوئی خطبہ ہوگا جس خطبے کے شروع میں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ لَا ایمانَ لِمَلَّا امَانَتَ لَهُ امانت وہ حکمرانوں کے پاس ہو وہ مولویوں کے پاس ہو آفزوں کے پاس ہو وہ کاریوں کے پاس ہو وہ محدثین کے پاس ہو وہ صوفیوں کے پاس ہو وہ غوثوں کے پاس ہو وہ عوام کے پاس ہو وہ باپ کے پاس ہو وہ ماں کے پاس ہو جس کے پاس بھی جو امانت ہے یہ مراد نہیں ہے کہ صرف حکمران اس سے مراد ہے جو امانت اللہ نے حضور نے فرمایا یہ بچے تمہارے لئے امانت ہے چھوٹی عید کے ختمے میں حضور نے فرمایا کہ یہ اولاد جو ہے تمہاری امانت ہے تمہارے پاس کیا مطلب دین کی طرف لگانا کل اس امانت کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا حضور نے فرمایا لا ایمان لیم اللہ امانت لہو اس کا تو ایمان ہی نہیں جو امانت دار نہیں ولا دین لیم اللہ آد لہو اور فرمایا جو وعدہ کا پاسداری نہیں کرتا اس کا تو دین ہی کوئی نہیں حضور کا ختمہ کیسے ہوتا آگے ذرا تھوڑی سی میتا کے وضاعت اور کر دوں جابر بن عبداللہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے ہیں حضور تقریر فرماتے ہیں تو حضور کی مبارک کانکھیں سرخ ہو جاتے ہیں تقریب تو وہ ہوتی ہے پھر اور کیا ہوتا وَعْلَا سَوْتُهُ حضور کی آواز مزید بلند ہو جاتی ہے وَشْتَدَّتْ غَدَبُهُ حضور کا جاہ جلال اس کے اندر اور اضافہ ہو جاتا ہے جیسا کہ نبی علیہ السلام تو وہ سلام ایک ایسے لشکر سے ڈرا رہے ہیں کہ جو لشکر صبح حملہ کرنے والا ہے یا شام کو حملہ کرنے والا ہے ایسی تقریریں جس سے قوم جو ہے وہ پہلی بیڑ ہے تو وہ اس کو بیڑ بنا دیا جائے اوہ جی مولانا اسلام تو بڑے امن کا درست دیتا ہے میں نے کہا امن امام الانبیاء امن محبوب رحمت للعالمین خیمہ افلاق کا استعدہ جنہ دے نان اڑکڑے اوہ تقریر فرمان تھے انا دی مبارک اکھان سر مولانا تھوڑا امن سے بات کریں آپ کو پتہ نہیں ہے اسلام امن کا درست دیتا ہے میں نے کہا جنہ دین دیتا انا دی انت اکھان سرگ ہو جانی ہے انا دی مبارک اکھان دے تو قیمت ہی کوئی نہیں نا وَعَلَى صَوْتُهُ حضور کی آواز پہلے سے زیادہ بلند ہو جاتا حالانکہ نبی علیہ السلام کی مبارک آواز میں اللہ نے یہ موجزہ رکھا ہے کہ جس طرح قریب والے کو حضور کی مبارک آواز سنائی دیتی اس طرح ایک لاکھ چوبیس آزار میں سے جو آخری صحابی بیٹھے تھے نا حرفہ کے میدان میں جس طرح قریب بیٹھے صدی کے اکبر کو آواز آ رہی تھی اسی طرح آخری صحابی کو بھی ایسے آواز آ رہی تھی تو میرے آقا و مولا کی مزید آواز بلند ہو جاتی وَعَلَىٰ سَوْتُهُ اور وَشْتَدَّتْ غَدَبُهُ اور حضور کے جاہ جلال میں اور سختی آ جاتی قوم کو یہ مزاج بتایا ہوتا نا کہ حضور ایسے خطاب فرمایا کرتی تو پھر قوم ہماری ناموس رسالت کے مسئلے کو بھی سمجھ جاتی پھر حضور کی عظمت کو بھی سمجھ جاتی قوم اور پھر رسول اللہ کی ختم نبوت کہ مسئلے کو ایسے سمجھ جاتی کہ ایسے تلوار بھی کھڑی ہو حضرت عبیب بن زہد کے سر پر مسائلما خود اٹھ کر کھڑا ہو جائے کہ بتاؤ اے میں کون ہوں اور میں توں کون ہے رسول تو رسول اللہ ہی ہے توں کون ہے کیا باتیں کرتا توں کون ہے رسول تو رسول اللہ ہی ہے ایسے جاہو جلال سے تقریریں ہوتی نا ختم نبوت پر تو پھر حضور ظاہر بات ہے حضور فوضو کے بھی مسائل بتاتے تو حضور کا اس وقت بھی انداز بھی عن سلمان الفارسی قالا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شابان حضور نے سلمان فارسی کہتے ہیں کہ حضور نے شابان کے آخری دن یہ ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا کیا فرمایا فقالا یا ایو الناس قد ازلکم شارن عظیم شارن مبارکن شارن فی لیلتن خیرن من الف شہر شابان کی آخری تاریخ حضور نے ہمیں خطبہ ارشاد ہو تو اس خطبے کا انداز بھی تو یہی ہوگا قد ازلکم شارن عظیم شارن مبارک اس طرح حضور نے فرمایا ہوگا تمہارے پاس بڑا عظیم مہینہ آنے والا ہے بڑی برکت والا مہینہ آنے والا ہے اور ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کی ایک رات ہزار مہینوں سے افضل ہے حضور نے فرمایا اللہ نے اس کے روزوں کو فرض کیا اور رات جو ہے نماز تراوی پڑھنا یہ میری سنت ہے مولوی تو امام محمد بن عمبل ہے مولوی تو امام محمد بن عمبل ہے تین بادشامہ نہ ٹکر لئی جنہاں جی واسق نابی موتسم ناڑ بھی تین بادشامہ دا دور گزرے امام صاحب نو مار دیا انہاں نے کوڑے مارے تین امام صاحب نو انہاں بیڑیاں پاوا کے موتسم کیسی ہے انہوں اٹھتے سوار کر کے میرے کو لیاو ایک ایک ہو سکتا ہے بادشاد آرڈر ہوئے تین مننے نہیں انہوں بیڑیاں پاؤ تین بیڑیاں پاؤ کے انہوں اٹھتے سوار کر کے لیانا ہے تین انہیں آرڈر کیتا اٹھتے سوار ہون لگیا ہمیں امام محمد بن عمبل دی مدد نہیں کرنے تین اتاران لگیا ہمیں مدد نہیں کرنے تین بیڑیاں پاؤں ہون تین کئی واری ڈاندے سان امام محمد بن عمبل اٹھتے بین لگیا ہمیں اترن اترن والے ہوئی تین بادشاہ کہندہ سی داسو ایک قرآن مخلوق ہے کے نہیں فرمایا قرآن مخلوق نہیں ہے پھر جلاد کھڑے ہوندے سان لینج تین ہر جلاد نو سی بھائی صرف دو کوڑے مارنے تاکہ مٹھا کوڑا امام صاحب نو لگے تازہ دم ہر جلاد ہٹ کے دو دو ہٹ جا بھائی نمہ آوے دو کوڑے مارے نمہ آوے تین دو کوڑے مارے تین جدو بھی امام صاحب نو کوڑا مار کے وہ فارغ ہوندے سان آپ فرماندے سان الحمدللہ الحمدللہ پھر امام صاحب اپنے شاگردہ نو تین امام نو تسلی دین واسے جدو آپ کوڑے لا گئے وہ فارغ ہوندے سان نا جدو وقفہ ملدہ سی آپ فرماندے سان فرمایا میرے حبیبے تُس ہی اعلان کرو ہرگز کوئی مسئبت نہیں پہنچ سکتی جب تک میرے اللہ نے وہ میرے لئے لکھ نہیں دی مندے کو مسئبت ہرگز نہیں پہنچ سکتی وگر وہی جو میرے رب نے لکھ دیا ہے وہی ہمارا مولا ہے اور مسلمانوں کو ہمیشہ اسی پر ہی بروسہ کر رہا ہے اے امام صاحب اے پھر ایت پڑھ دے سان پھر موتسم جڑا سی نا موتسم امام صاحب تے کن نے چاہ کے انہیں کہا جب میں حارون پتر سی نا حارون رشید موتسم دا وہ کہنا سی جب میں میں نے حارون پیارا ہے نا تُس ہی اتنے بڑے عالموں مسلمانوں دے میں نے تُس ہی پیارے ہو ایک واری کم از کم کہہ تے دیو نا کہ میں قرآن مخلوق ہے ایک واری تے کہہ دیو میں کوڑے تو اڑے بند کرا دیاں گا آپ نے فرمایا تُو بادشاہ اپنی جائیے تُو قرآن حدیث تو کوئی دلیل لیا اینج میں تیری کیونگل انہیں کہے پھر مارو اسی کوڑے امام صاحب فرمان دے میں نے یہ جائے لگے ہاتھی نوں ہی لگ دے تا چیخ اٹھ دا اسی کوڑے امام احمد بن نمبل کھا دے تا پھر آپ دعا فرمان دے انہیں سن رحم اللہ عبالحیسم غفر اللہ عبالحیسم یا اللہ عبالحیسم نو بخش دیوی یا اللہ عبالحیسم ترحم کری آپ دے بیٹے عبداللہ کہنے لگے حضور پتر محمد وڑا دعا دعا دے وستے کرنے ہو دیاری رہتے فرماو پترہ بغداد تا بڑا وڈا ڈاکو سی لو آرزاد تا لو آرہا ہے تے ڈاکو بڑا وڈا ہے جدو میں نو کوڑے مارن لے جا رہا ہے سن ایک موقع ہوتے تے ڈاکو آ گیا کہنے لگا حضور میں چوری دی خاتر اٹھارہ ہزار کوڑے کھا دن چاند کوڑے کھا کے حق نہ چھوڑ دے ہو چاند کوڑے کھا کے حق نہ چھوڑ دینا کہنے لگا اس دی ایک گل میں نو کھڑا کر گئی اس دی ایک گل میں نو کھڑا کر گئی آج صدیان بعد جمعہ دے ٹائم عبالحیسم تا ذکر ہویا کے نہ ہویا تے گلتا ہے جی جس دی گل امام فرمایا جی چاند کوڑے کھا کے میں اٹھارہ ہزار کھا دن چوری نہیں چھوڑی تے تسی چاند کوڑے کھا کے تے حق نہ چھوڑ دینا امام صاحب اپنے پتر نو کہندے تھا نو اس دی گل میں نو استقامت دے گئی کہ یارہ جی چوری ہیں دی خاتر لوگ کوڑے کھا بنتے حق دی خاتر اسی نہیں کھا سکتے اے وجہ دین تو پھر اے تے پھر امام محمد بن عمبلی ہے ترہ بادشامانہ ٹکر رہی آپ دی ترہ بادشامانہ جدو متوکل دا دور آیا نا متوکل دا انہو پھر قدر آگئی امام صاحب دی ساڑے ست لک حدیثیں یاد سن امام محمد بن عمبل تے ساڑے ست لک حدیثیں جسنو یاد ہون تے اٹھتے بن کے کھوڑے مارے جا رہے ہون تے بازار اچھ مارے جا رہے ہون تے تماشائی کھڑے ہو جان تے جدو کوڑے مار کے فارغ ہون تے امام محمد بن عمبل خود فرمان دے سن اٹھتے بدے ہویاں فرمان دے سن ہوئے جیڑا جان دا ہو تے جان دا میں محمد بن عمبل ہاں جیڑا نہیں جان دا ہو جان لوئے کہ میرا نام محمد بن عمبل ہے تے بادشاہ ایک کہندہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے تے میں اٹھتے بدے ہویاں اعلان کر رہاں کہ بادشاہ جی غلط کہندہ ہے اون کنے کوڑے کھاڑے ہیں مسیطہ واسطہ کنے کوڑے کھاڑے ہیں تے تراویہ واسطہ کنے کوڑے کھاڑے کیا ہوں جی اون تے گل کوئی نہیں کرتا میں تے پہلے ہی کہندہ ہوں دا سی میں تے دو ہی کہندہ ہوں دا سی لوگ ساڑے مزاق اڑان دے سن کہ سپیکرہ تک گل نہیں رہنی گل بڑی اگے چلی جانے اے ساڑی قوم ساڑا مزاق اس ویڑی اڑان دی سی اے جذباتی گل نہ کرنا تو میں کہتا تھا یہ سپیکرہ تک گل نہیں رہنی گل آن جی گل صدیق اکبر پہلے دن فرما دیتی سی کہوں جی جتوں حضرت عمر نے کیا سی نا کہ بابا تعلیف الناس ورفق بہم کہ جناب اے زکاة نہیں نہ دیں دے باقی تا کلمہ نہیں پڑھ دیں روزے بھی رکھ دیں حاج بھی کر دیں بابا سارے کم کر دیں نمازوں پڑھ دیں تُسی کم مز کم تھوڑا جا ہاتھ تھوڑا رکھو فرمایا زکاة تو بڑا آگے کا مسئلہ ہے جو حضور کے زمانے میں اونٹھ لاتا تھا زکاة کا اور اس کا گھٹنا باندھنے کے لیے رسی لاتا تھا اب اونٹھ لائے اور رسی نہ لائے صدیق اس کی بھی گردن کٹ کر آئے گئے اب تو کسی کے پاس کوئی دلیل بھی ایسی نہیں ہے تو مسجد بند ہو گئی صدیق اکبر دیکھ رہے تھے اگر آج میں نے تھوڑی سی ڈھیل دینا تو قیامت تک لوگوں نے میرے عمل کو دلیل بنا کر اسلام کا تیہ پانچا کر گرہ گئے اب تو کسی کے پاس دلیل بھی کوئی نہیں تو ایسے ایسی جناب ٹی ویوں پر بیٹھ کر ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں صدیق اکبر فرما فرمایا صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی دین میں کمی کر سکتا ہے حضور ہمیں مکمل دین دے کر گئے بات تو اتنی ہے اس کے اندر عورت ہوئے نہیں میرے سپر تو دین نہیں ہے کیوں جی دین کا وارث تو خود بالک ہے دوسرے دین دیا دین کے رسول اللہ میں دین دے کر گئے پھر ہمارے بزرگوں نے متوکل نے پھر ایک لاکھ روپے بیجا کہ آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا کیوں جی بڑا ظلم ہوا آپ کے ساتھ تین بادشاہوں نے ظلم کیے حضور یہ میں آپ کا قائل ہوں میں آپ کے بڑا قدردان ہوں جب آپ کے ساتھ بڑا ہی ظلم ہوا یہ لاکھ روپے نظرانہ قبول کر لیں اور جس کو بیجا تھا اس کو کہا کہ اگر امام صاحب قبول نہ کرے نا تو ان کو عرض کرنا کہ آپ پیسے لے لیں اور آپ کو ضرورت نہیں ہے تو غریبوں کو دے دینا جب امام صاحب کے پاس سنو یہ تھے وہ علماء جن پر حضور نے ناز فرمایا جن کے ذمہ حضور اپنا دین چھوڑ کر ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے یہ تھے وہ علماء یہ تھے وہ علماء جنہوں بادشاہ در لکھ روپے آیا نا آپ رو پڑے آپ نے فرمایا یا اللہ پہلے تھے میرے دین دا امتحان ہویا ہون میری دنیا دا امتحان ہو اور یہ میرے لئے اس امتحان سے سخت امتحان ہے کہ بادشاہ آپ مجھے پیسے دینے لگ پڑے یا اللہ یہ کیا امتحان ہے میرے لئے پھر آپ نے فرمایا واپس لے جا میں نے پیسے نہیں چاہی دے انہیں کہے حضور بادشاہ کہندہ سی متوکل کہ حضرت صاحب نوہ عرض کرنا منگتہ نوہ دے دینا آپ نے فرمایا میرے گھر دے مقابلے بادشاہ دے محال دے بار زیادے منگتے آن دین واپس لے جا بادشاہ نوہ کہنا منگتے ہیں نوہ اپنے ہاتھ نار دے وے احمد بن عمل تیرے پیسے لے کہ سوالیہ نوہ بھی نہیں دینے یہ وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے آج بھی اسلام ناز کرتا ہے آج بھی اسلام ناز کرتا ہے جن پر اور جدو امام احمد بن عمل کوڑے مروانا رہے وہ بھی مولوی سن جنہوں امام احمد بن عمل کوڑے مروائے ہر دورے چھے ہو جائے لوگ رہے کوئی نوے تھوڑے آن امام احمد بن عمل جدو کوڑے لگ رہے سن نہ اٹھو تے کہ آپ فرما دے سن فرما ہونا بیتیا نوہ کہہ دینا کہ ساڑے اور تو آڑے درمیان جنازے فیصلہ کر دیں گے تو جدو امام احمد بن عمل دنیا تو کہا تھے ستارہ لکھ لوگ نے جنازے میں شرکت کی تھی ستارہ لکھ لوگ نے شرکت کی تھی جدو امام صاحب نے کوڑے مروائے سن نہ پنجوہ بندہ کوئی نہیں سی انہوں نے چار پائی چانڑا تو آیا نہ درتے ہو کیوں بد لصیبہ ہو ہزارہ رنگاؤں میں چرنگیں دے محلو اے محلوی سن امام مجدد الفیسانی جی دی داڑی ناوی لڑک پیسن پہلوان پہلوان بلائے سن جانگیر نے انہیں کیا یا رب بابی دی گردن تو جھکاو دے ہو حضرت مجدد الفیسانی گردن اینج کر لی سی چالی پہلوان مل کے آپ دی گردن اینج نہیں سن کر سکے ایج ایک بال نہیں سی بولیا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ایمہ نہیں بولے اس روایہت دی طرف اک بال گردن نہ گردن تو جھک جاتی ہے پر میں آج یہ تو چالی پہلوان مل کی بھی مجدد صاحب دی گردن نہیں سن جھکا سکے سیدہ کرانا تو بڑی دور ہے اے لوگ سن جمعہ تے دم قدم نہ اسلام دی Valer کس نے بukھے نا یاری لادھائی تے اوٹوریا تے کہن دا اے بکھے ناریاری نہیں لانی چاہیے ارموڑ تے آتا ہے شیل ہے تے کدی اہل ہے تے کدی اہل ہے تے کیوں جی ارموڑ تے دین جدو دین تے ہو کھویڑا آوے تے تسا کھڑا کھڑا دون ہے امام عاظم ابو عنیفہ دیاں سنتاں کینے ادا کر سعید بن مسیب تابین حضرت عمر دے دور خلافت دے دوسرے سال پیدا ہوئے یعنی چودہ انجریج پیدا ہوئے حضرت عمر دے دور خلافت دوسرے سال سی اے تابعا جنہ صحابت ادارت کی تھی آپ بڑے بڑے محدثاں جنہ دے بارے محدثین نے لکھیا کیا سی یہ نا تو بڑا کوئی عالم نہیں ویکھا اپنے دورے عبد الملک بادشاہ نے مرن تو پہلے انہیں کہا میرا پتر ولید سارے بیعت کرو ایک خبر سعید بن مسیب تک مدینہ منورہ چلی گئی آپ مسجد نبی شریف بیعت کی حدیث پڑھان دے سن آپ نے فرمایا تھے آل ہی کوئی نہیں میں دی بیعت کی میں کرا کہنے نہیں چھوٹی برائی وڈی برائی اے بہتر سال ہوئے انہیں جیڑا آیا جناب آشکی رسول ہے جناب بڑی ملادوں منانا جیڑا آیا وہ دے واسطی دعامہ ٹی وی تی شروع ہو گئی ہے کیا بات ہے جناب اے جد بند آیا ہی کوئی دی اے ولید جد بیعت دا مسئلہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ میں دے بیعت کوئی نہیں کرنے عابد شاگر جنہوی حضرت عبداللہ بن عمر دے پتر حضرت عمر دے پوترس حضرت سالم اور بھی بڑے بڑے تابعین وہ آگئے انہیں کہا حضور تو آڑا خاص انہیں نا لے آگے سعید بن مسئل کو ضرور بیعت لڑی جب بیعت نہ لوے تک قتل تک تو آڑے بارے آڑا رہو چکن تو انہو بیعت کرنی پہنے پھر یا بیعت تو بچڑے تا پھر ادھے تین طریقین آج زور تو بعد مسجد نبی شریف بیعت ہو نہیں تو تسی آزان ہوئے تھے آج نماز پڑھا نہ ہو گارج بیٹھے رہو تو آڑا بیعت لینڈ کسی نہیں آنا سنو جی یہ تھے دین کے وارث آپ نے فرمایا جب حیال السلاح اور حیال الفلاح کی آواز میرے کان میں آئے گی تو مسجد نبی شریف میں میں نے ضرور آنا ہے آزان سن کر تو میں نہیں رہ سکتا انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آنے ہیں کہ جدو تو آڑے پڑھو سرکاری بندے آنے ہیں کہ جناب بیعت تسی کر دے ہو تو تسی چپ رہنا نا ہاں نا نا آپ نے فرمایا میرا چپ رہنا میں رضا دی دلیل ہو نی لوگاں کہڑا ہیں بھائی سعید بن مسجد بیعت کر لئی بس ٹھیک ہے میری چپ جڑی یہ خاموشی بڑی خطرناک ہے میں کم آنگا یہ نہ آئے لے میں بیعت نہیں کرنا انہوں نے کہا اچھا پھر حضور آخری ہے تو آنوں بچاندہ طریقہ ہے کہ تسی آج اس ستون نہ بہا کے حدیث پڑھانے ہو ادھر پڑھالو آج پر انتر ہوئی تھے آنگے تھے واپس چلے جانگے کوئی نہیں آجائے ہی کوئی نہیں فرما آفارکم من المخلوق فرمایا مخلوق کے در سے میں اپنی جگہ بدلوں ان پر حضور نے ناز فرمایا یہ تھے وہ علماء آپ نے فرمایا میں بیعت نہیں کرنی ساڑھے مقابلے جو بڑے بڑے پیران تھے مولویاں انہوں ووڈ دیتے پھر کہنے نا سی دین دے بارے سی مسجد نبی شریف ایج بیٹھے محدث کوئے نہیں نہیں یہ تھے آل ہی کوئی نہیں تو ہوئے تابین دا دور مولانا چودہ سو سال تو بعد آج وہ کمرانوں کے لئے دعائیں مانگنا اور رونا تو اور بات ہے نا تو ہوئے مسجد نبی شریف تابین دا دور ہوئے جنہوں حضور فرمان خیر القرون کرنی سم اللہ زینہ یلونہ سعید بن مسید کا میں میں بیعت نہیں کرنی بیعت نہ کی تھی انہیں بار لے گئے پکڑ کے بازار پنجاگ کوڑے مارے فرمایا میں ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہا ہوں میں نے اس کی بیعت نہیں کرنی یہ وہ علماء تھے جن پر حضور نے نازر فرمایا اور انہی کی وجہ سے قیامت تک انشاءاللہ دین ایسی رہن ہے پریشان نہ ہو یا کرو دوشی پریشان ہونا لیکنی بات یہ ہی تو مولانا جنہی حضور نے فرمایا نو جنہی پوری دنیا تو انہوں مارن واسطے اے میں انہوں سے حدیث تے غور کرنا بھی وہ صرف مارن واسطی نہیں پوری دنیا تو آڑی میں سیدھا بند کرانا جانے تو آڑے حرم بند کرانا جانے جنہی تو انہوں جناب طرح پوری دنیا جو ٹوٹ پوے گی تو آڑے ہوتے حضور نے فرمایا نو صرف اے تا نہیں نا ہونٹ تے ٹوٹ نہیں پہی دوسرے طریقے نا پہلے نیٹور جمع امریکہ کٹھے ہوکے ٹوٹ پہے ہونٹ ہونا کیا نہیں انج نہیں اسلام دے خلاف سازش پوری ہوندی پھر ہونٹ کرونہ لیاو تے کرونہ دے ذریعے جناب یہ نے نکاو کہ جنہی کرونہ آ رہا تھی کیوں جی او پانجاز آر ہو تے جانوار وے کر رہا ہے منڈی ویچ پانجاز آر جانوار تے پانجاز آر بندہ تے اتھے کرونہ نہ لگیا تے مسیطی ہے جنار کھڑے ہونٹا اللہ ات پر کہنڈا کرونہ لگ جانڈا منڈی مہنو دسے آنے بھئی اکبری منڈی مولانا گیا تھے کہنڈ لگے بندے تھے بندہ آتے اتھے کرونہ نہ لگیا کیوں جی نماز تراویہ کہ آفی صاحب پڑھ رہا ہے اَلِفْ لَا مِمْ ذَلِقَ الْقِتَابُ لَا رَحْبَ فِيُدَلِّ الْمُتَّقِينَ اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَكْنَا وَيُقْمِنُ فِيقُونَ وَاللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ اُدھنا کرونہ لگ جانے پیچھے کھات پڑھے اور قرآن بندہ سن رہا الرحمان اللہ والقرآن کرونہ آ جانے حضور نے فرمایا پوری دنیا ٹوٹ پاوے گینا ایک صاحبی اٹھ کھڑے حضور مسلمان کم ہونگے فرما نہیں بڑی تعداد ہوئی پاکستان مولوی ہے تھی تعداد بھی نہیں گڑھی جاسا تے پیرہ دی تے سجادہ نشینہ دی تے سابزادیاں دی تے ناتخانہ دی تے کاریاں دی حضور نے فرمایا وَيَقُونُ اُس زمانے جو پھر کی ہونا ہے وَيَقُونُ الْمَطَرُ قَيْزًا وَالْوَلَدُ قَيْزًا وَيَقُونُ فِي ذَلِقَ الزَّمَان فرمایا ایک وقت آنا ہے جب بارشاں جڑیاں وہ خطرناک بن جان گئیں اولاد جڑی وہ غسے آنا ہی ہو جائے گی گل گل نہ پیعو دو مانو پہ جاوے گی اب جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کون سے زمانے کی پاس آپ جی ماں تو پرانے زمانے دی تو گل نہ کر نہیں حضور نے فرمایا اولاداں گرم ہو جان گیاں بارشاں خطرناک وَيَقُونُ فِي ذَلِقَ الزَّمَان فِرُزْ زَمَانِ عُمَرَاو عُمَرَاو فَسَقَتُن بادشاہ بدکار ہو جان گے وَوزَرَاو خَوَنَتُن اور وزیر جانے ہونگے وَبَدْ دِعَانَتُو جان گے وَيَقُونُ فِي ذَلِقَ الزَّمَان عُمَرَاو فَسَقَتُن وَوزَرَاو خَوَنَتُن وزیر بدیانت ہو جان گے اللہ وَعُرَفَاو قَذَبَتُن صوفی جھوٹے ہو جان گے صوفی جھوٹے ہو جان گے وَقُرَّاو فَجَرَتُن قَارِ بدکار ہو جان گے وَعُلَمَاء دَحَانَتُن موہدے ہو گئے موہدے کی پاسداری بڑی ضروری ہے جیڑا کلمہ پڑھے آنے عیدہ کوئی موہدہ کوئی نہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے آنے عیدہ تقاضے کوئی نہیں اقبال تے کہنے دی یہ شہادت گاہِ علفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان مولوی وَعُلَمَاء دَحَانَتُن اور میں مولوی مدانت تا شکار ہو جان گے نہیں 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 اب حالات کا تقاضی یہی ہے کہ مسجدوں میں ترابینہ ہو اب حالات کا تقاضی یہی ہے کہ پانچ فٹ پر کھڑا ہو کر باجماعت نماز پڑھی جائے دسو نا قوم نو کہ رسول اللہ جی نماز پڑھائی پھر خلفاء راشتین پڑھائی پھر تابعین پڑھائی پھر تبہ تابعین پڑھائی پھر چل دیں چل دیں آج دن تاک امتیں بڑے بڑی ہیں واقعات ہوئے بڑے بڑے حالات آئے دسو نا پھر قوم نوے بھی نار دسو وزاتا تو اسے ایک تاؤن دی گل لے کے پھر وہ دی حدیث دیں وزاتا بھی ایک ڈاکٹر صاحب آئے تو میرے نہ چنگے بھلے علج پہ مولانا وہ کہاں جی ہے ٹی وی تے اے دل چل رہی اے دا پھر مطلب کے ہویا میں کہاں بے جاؤو میں تو انہوں سمجھانا ہے جدو میں دسیا میں کہاں اے آلہ حضرت بریلیوس حدیث دی وزات انج کی تھی انہوں نے کہاں اے فرسان ہوئے اگلی فرقال کیوں نہیں دستے میں کہاں اے اکبال کہاں دا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیعان حرم کیا باتیں کرتے ہو جی توارے ذمہ اللہ نے اپنے دین دی کوئی حفاظت لائی تھی حفاظت کرو منڈیا میں جو کوئی نہیں مسئلہ جی بینکہ میں جو کوئی نہیں مسئلہ سبزی منڈی میں جو کوئی نہیں دنگرانی منڈی میں جو کوئی نہیں مسیطی ایڈا کرونا تاڑی کھڑا جدو مولوی مسلطے کھڑا ہوئے گا پچھے اللہ اکبر ہوئے گی بھاج کے کرونے ناب لینا ہے سنگ کیا باتیں کرتے ہو کیسے کس طرف امت کو لے جا رہے ہو نا نا دین وہی رہنا ہے بدلے گا زمانہ قرآن نہیں بدلا جائے گا اے قول محمد قول خدا اور فرمان نہیں بدلا جائے گا عرض کی منم وحمی تمنا کہ بوقت چانس پردن بروخے تو دیدہ باشم تو درونے دیدہ باشی حضور یہی تو ایک تمنا تھی کہ دنیا سے جاتے ہوئے آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھیں مجھے دیکھیں